رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورة القحف پڑتا ہے تو دو جمعہ کے درمیان اس کے لئے نور روشن ہو جاتا ہے یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے یہ نور ہدایت مراد ہے اس سے لیکن یہ نور ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورة القحف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی اور جس نے اس سورت کی آخری دس آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ سورت سکینت نازل کرنے والی سورت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے براہ ابن عازب سے وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے سورت القحف پڑھی تو اس کے گھر میں بندہ ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا و بدک میں لگا اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک عبر سایہ کیا ہوا تھا یا جیسے ایک شنڈلیر سا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے شخص تو پڑھتا ہی رہ کیونکہ یہ تو تمانیت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اتنان اور تسکین حاصل ہوتی ہے لیکن خاص طور پر سورت القحف کیونکہ سورت القحف میں سات رحمتوں کا ذکر ہے اور یوں یہ ہفتے کے سات دنوں کے لئے کافی ہو جاتی ہیں آیت نمبر سولہ میں آتا ہے تمہارا رب تمہارے لئے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا آیت دس میں آتا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما آیت نمبر 58 میں آتا ہے اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے آیت نمبر 65 میں آتا ہے اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی آیت 81 میں آتا ہے وَأَقْرَبَ رُحْمَا اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو آیت 82 میں آتا ہے رحمت امر رب تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لئے اور 98 میں آتا ہے قَالَحَاذَا رَحْمَتُ مِنْ رَبِّ کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے تو بہرحال یہ صورت خوشحبری بھی دیتی ہے سکینت کا باعث بھی ہے دجال کے فتنے سے بچانے والی بھی ہے ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لئے نورِ ہدایت کا باعث ہے اور خاص طور پر اگر کوئی اس صورت کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک ایسی یہ صورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے الحمدللہ اللذی انزل علا عبدالکتاب ولم یجال لہو اے واجا اللہ کا سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے صورت کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہوا ہے قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْتَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئِنَا بِمِسْلِهِ مَدَادًا تو چونکہ یہ صورت فتنے سے نجات کے لئے ہے نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جیسے مال کا فتنہ قدرت اور غلبے کا فتنہ علم کا فتنہ دین کا فتنہ تو اسے اعتبار سے یہ صورت القحف اپنے نام کی اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ قحف جو ہوتا ہے یہ کیو جو ہوتی ہے وہ پناہ لینے کے لئے ہوتی ہے اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پناہ نہیں دے سکتی تو اس لئے اس صورت کے اندر بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے اور پھر قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے اور اس صورت میں الحمدللہ جو ہے وہ یعنی یہ صورت قرآن کے ویڈل میں ہے اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ اور صورتیں بھی ہیں جیسے صورت انعام ہے صورت سبا ہے صورت فاطر یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانو تعالی کے لئے ہے اور اللہ ہی کے لئے اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کی فتنوں سے بچا سکتی ہے اور اس کے لئے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لئے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا فتنہ کیا چیز ہوتی ہے فتنہ عربوں کے لفظ عربی کے لفظ فتنہ سے ہے جو آزمائش کرنے کے لئے آتا ہے اسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لئے یعنی ایسی چیز کے جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتا چل جائے کہ انسان کے اندر خیر ہے یا شر ہے ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں جیسے آزمانہ مشکت مال اولاد کفر آپس کا اختلاف اور آگ سے جلانے کے لئے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لئے جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے مسئیبت کوئی بیماری کوئی قتل و غارت کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے اور دنیا میں جون جون وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں معابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف کسی کیف کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال وکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنہ سے راہ پرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے عجر بھی بہت زیادہ ہے آپ نے فرمایا بلا شبا تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جسے آگ کا انگارہ پکڑنا ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے پچاس عمل کرنے والوں کے برابر سواب ملے گئے یعنی فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے عجر بھی بہت بڑا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو بلانا ضروری ہے اور فتنوں سے پناہ بھی بانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سو الفتن میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں ایک اور دعا ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ اَن نَرْجَعَ عَلَى آقَابِنَا اَوْنُفْتَنَا اَن دِينِنَا اے اللہم ہم اس سے تری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم اِنِّي أَسَلُكَ عَمَلًا بِالْحَسَنَاتِ وَتَرْكَا لِلْمُنْكَرَاتِ وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَقْبِزْنِي اِلَئِكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیہ کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تُو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو تُو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے اسی لیے اس صورت کے اندر جن چار فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے مہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے اور بسم اللہ جو ہے سوائے صورت التوبہ کے لیکن صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے جس سے ہی پتت کرتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ بار بسم اللہ کے ذکر ہے تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم کھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے بسم اللہ کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے یعنی میں اس صورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے جیسے صورت الرحمن میں آتا ہے بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے تبارک اسم رب کا جلال و اکرام تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے اور وہ کام ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانو تعالیٰ کی دو صفات اس کا ذکر آیا ہے اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہروان بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو یہ بھی سراسر اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کا نزول یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہی کی منفیسٹیشن ہے الرحمن علم القرآن کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا صلوق کرنا چاہیے یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہو اس کے لئے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی صلوق کیا مکہ کے مشرقین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا لوگوں کے ساتھ باقی رحمت اللہ عالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا تو ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے مہربانی کا سلوک کرے امام شافی کے ایک شاگر تھے مزنی تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے جہاں تک سلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے اور خاص طور پر فتوہ دینے میں بہت لوگوں کے لئے ایز تلاش کرتے تھے مشکل نہیں پیدا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسروا ولا توسروا آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو تو لوگوں کو جب دین سے کھایا جائے تو ان کے لئے آسانیاں پیدا کی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر فرمایا پہلی آیت ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ٹیڑا پن نہیں رکھا تو صورت آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے ہم ہم کا بطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا یعنی ایسی تاریخ جو جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو کیونکہ تعریف کے لئے مدہ کا لفظ بھی آتا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدہ کے اندر واقعی کسی کا کسی کے لئے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو بعض اوقات وہ صرف چاپلوسی ہوتی ہے یا صرف کشامد ہوتی ہے کشامد ہوتی ہے تاکہ اس سے کوئی بینفٹس حاصل کیے جا سکیں لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے اور محبت کی بناوں پہ تعریف کی جاتی ہے اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے یعنی بعض اوقات لوگ محبت کی بنا پہ گستاخی بھی کر جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے جب انسان حمد کرتا ہے تعریف کرتا ہے تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس بنا پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال میں کامل ہیں تو تعریف اللہ ہی کی ہے جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزرب نہیں کرتے کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو دس اس میں غلطیاں بھی ہوں گی یعنی اگر کوئی مسئلہ نیکی کا کام کرتا ہے کوئی مسئلہ صدقہ خیرات کر رہا ہے تو ہم اس بنا پر یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ اس نیت کے ساتھ کیا ہے اور وہ اس کا وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اسے کوئی احسان جتایا ہے یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلان نے اتنا اتنا لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا لیکن یہ کامل وست نہیں ہے یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے تو الحمد للہ تعریف اللہ کے لئے ہے یہ جو لام ہے لالہ میں یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی حق دار ہے اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے بندوں کی حمد نہیں ہو سکتی اسی لئے آپ ریکھیں نا جب کسی شاعر کسی بادشاہ کی تعریف لکھنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مد اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نات لکھی جاتی تو اس کو بھی مدھر رسول کہتے ہیں حمد الرسول نہیں کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے لئے الحمد للہ کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے اور پھر ال جو شروع میں آیا ہے سب تعریف یعنی مکمل ال استغراق کا یعنی استغراق نہیں کہ پوری طرح انکمپس کیا ہوئا کہ مکمل تعریف جو ہے اور کامل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لئے ہے تو للہ ہی اللہ کے لئے خاص بھی ہے اور اللہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حق دار بھی ہے یعنی حق اسی کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا اور پھر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے جب حقیقی معنوں میں انسان کا دل شکر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے تو تب ہی وہ حقیقی معنوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیونکہ وہ تعریف کا حق دار ہے بندے بھی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی چاہتے ہیں کہ اس پر بھی ان کی تعریف ہو جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں اور اگر وہ چھوٹا سب ہی کوئی کام کرتے ہیں تو تعریف کا طلب کرتے ہیں اور تعریف سننا پسند کرتے ہیں جبکہ بندے اس کے نہ حق دار ہیں اور نہ ہی ان کے لئے تعریف خاص ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں جیسے اگر ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالی کی تو ہماری صحت اچھی ہے ہمارا دماغ کام کرتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور اللہ سبحانہ تعالی اپنے کاموں کی اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَا کہ سب تعریف اللہی کے لیے ہے آسفانوں میں بھی اور زمین میں بھی کیونکہ وہی دراصل حق تار ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی سورة القصص میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہیں اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی حمد فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ اول بھی اور آخر بھی اسی کی تاریخ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تاریخ اس طرح کیا کرتے تھے خاص طرف اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو تیس پرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں اس کا عجر اور حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فِي کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لَكَ الْحَمْد مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ اَمَا شِئِتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تاریخ ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائیں کتنی خوبصورت تاریخ ہے کہ اتنی تاریخ کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائیں اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائیں یعنی ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تاریخ کرے کہ دل بھر ہی نہ اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ تیرے اتنی تاریخ جس سے سارے آسمان بھر جائیں اور ساری زمین بھر جائیں اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے تو ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اتنا راضی ہوتا اس بندے سے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے اور اسی لئے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے لیکن خاص طور پر یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس چیز پر اللہ کی تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی اللہ کی تعریف کہ اس نے کتاب نازل کی انزل ینزل و انزال ہوتا ہے اوپر سے نیچے کسی چیز کو لانتا ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اوپر ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے وہ ہم سے نیچے نہیں ہے اور وہ کہاں ہے وہ اوپر ہے الرحمن والا الارش استوا تَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے پر اپنے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ جو بندگی کی بات ہے یہ ایک اللہ کے بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے یعنی عبد کا لفظ جو ہے یہ بندے کی شان بیان کرتا ہے اولوک جو ہے وہ اللہ کے لیے اور بندگی جو ہے وہ بندے کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صفات سے نہیں آپ کی نام سے نہیں اللہ محمد نے نہیں کہا بلکہ آپ کی عبودیت کی صفت کو اجاور کرنے کے لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے تو قرآن سے بھی فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عبودیت کا حق ادا کرے جو اللہ کا بندہ بن کر رہے کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے اب وہ نہیں بنتے تو چونکہ اللہ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے تو قرآن کا نزول اسی بندے پر ہوتا ہے قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے قرآن اسی کو عزت بخشتا ہے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس قرآن کو پڑھ کر عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے تو یہاں اس شبے کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ اللہ نے بندے پر کتاب نازل کی ہے جبریل علیہ السلام نے نہیں اس کو بنایا یا انہوں نے نہیں گھڑا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نہیں گھڑا بلکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اور کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے لیکن کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتاب باسے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جمع جمع کرنا تو قرآن جو ہے یہ جمع کیا گیا ہے حروف سے الفاظ الفاظ سے آیات کلمات اور آیات اور آیات سے سورتیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا اس طرح لکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے رائٹرز بھی تھے جب قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ لکھنے کے لئے کسی نہ کسی قاتب کو بلاتے تھے اور پھر آپ ان کو لکھوا دیتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ ڈاکیومنٹڈ ہے لکھوایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ اس کو لکھوایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اِوَجَا اور اس کے لئے یعنی اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا نہ معانی کے اعتبار سے نہ سٹرکچر کے اعتبار سے نہ احکام کے اعتبار سے اور نہ ہی کسی اور یعنی اس کی تعلیمات یا احکامات کے اعتبار سے کوئی اوج نہیں رکھی ایک ہوتا ہے عوج اور ایک ہوتا ہے اوج عوج کہتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے مثلا لکڑی وغیرہ کا یہ کسی لوئے کی تار کا ٹیڑھا پن اور اوج کہتے ہیں معانی میں کجی یعنی معانی کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا کوئی اس میں تناقض نہیں کنٹرڈکشن نہیں کوئی لہو لاب نہیں کوئی ابس بیکار بات نہیں کوئی جھوٹ نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا وَلَمْ يَجَعَلْ لَهُ اِوَجَا کہ اس میں کوئی اوج کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کی تعریف بیان کی ہے اور اس کتاب کو ہر طرح کی خامی اور کمزوری سے پاک بتایا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم ہے خاص فضل ہے کہ اس نے اس کتاب کو ہر طرح کی پیچیدگی سے اور ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکے اور اس کے کئی ایک نام ہیں بعض علماء نے قرآن و جید کے 97 نام جمع کیے ہیں